السلام علیکم گائز کیا لے آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے تو میں حاضر اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں بہت دن کے بعد ویڈیوز منا رہا ہوں سب دوستوں کے ریکویسٹ ہوئے کیونکہ میں نے جو پرانی ویڈیوز ڈالی تھوئے اپنے چینل پر ساری ویڈیوز ریموف کر دی ڈیلیٹ کر دی کیونکہ وہ سارے سٹیٹس پرانے ہوگے تھے تو ان کو ان کی وجہ سے لوگوں کو کافی نقصان ہو رہا تھا حالانکہ لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ویڈیو کتنی پرانی ہیں تو کنڈلی سب سے پہلے اگر کوئی میں سٹیٹ یا کچھ بھی چیز شیئر کرتا ہوں تو اس کے بارے میں ایک بار پوچھ لیجیا کہ یہ ابھی بھی ورک کر رہے ہیں کہ نہیں تو کنڈلی یہ چیز ضرور گھور کر لیجئے تو باقی ویڈیوز تو میں نے ریموف کر دی کیونکہ ان سے لاؤس ہو رہا تھا کافی زیادہ وہ سٹیٹس آرے اورڈ ہو چکے تھے تو اب انشاءاللہ میں دوبارہ سے کوشش کروں گا کہ جب تک چینل چل رہا ہے ویڈیو ڈالوں کیونکہ بی سی گیم کی وجہ سے مجھے سٹرائکس بھی بہت ملتی ہیں تو جس کی وجہ سے میری ویڈیوز ریموف ہو جاتی ہیں اور اب میری چینل پر ایک سٹرائک اور ملی تو میرا چینل ٹیلیڈ ہو جائے گا پھر بھی کوشش کروں آپ لوگوں کو کچھ سکھانے کی تو سکھاؤں گا آج میں انشاءاللہ آپ کو گیم سکھاؤں گا کرش کے بارے میں ہر بندے کو پتا ہے کرش گیم کے بارے میں آپ اس کو یہاں سامنے سے نکال سکتے ہیں یہ سامنے ہیں اور جو نیو ہیں ان کے لئے یہاں اوپر 3 لائنز پر کلک کیجئے اور سیکنڈ یہ کرش پر کلک کیجئے تو یہ ویڈیو میں بھی تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی کیونکہ کرش گیم کو ایک ہی ویڈیو میں نہیں سمجھا جا سکتا کرش کروں گا آگلی ویڈیو میں بھی کچھ ایکسٹر چیزیں بھی سمجھاؤں ٹھیک ہے سب سے پہلے کرش کھیلنے کے لئے آپ کو کیا چاہیے آپ کو ٹرین کا پتا ہونا چاہیے کہ ٹرین کیا ہے یہ جو لائنز چلتی یہ بالز ہوتی ہیں ریڈ گرین یہ ٹرین ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹرین ہے یہ آپ کو بتاتی ہے کہ ہماری بیکنڈ ہسٹری کیسے چلی ہے ہم بیکنڈ ہسٹری کو دیکھ کے آنے والی ہسٹری کو ججھ کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ اور اماؤنٹ سیکنڈ چیز اماؤنٹ کرش کے لئے اماؤنٹ اچھی ہونی چاہیے منیموم بھی کر کے آپ کے بعد بیس ڈالر تو ہونے چاہیے اگر آپ پر ڈے کا پندرہ بیس ڈالر بنانا چاہتے ہیں تو بیس ڈالر ہونا چاہیے کرش ایک ایسی گیم ہے کہ جسے آپ پانچ ڈالر سے بھی سو کر سکتے ہیں بہت اتنا لالچ کوئی نہ لے ٹھیک ہے جو پروفٹ بنانا چاہتے ہیں صرف وہ ہی میری بات وہ سمجھیں گے ٹھیک ہے جو یہ کوشش کریں گے کہ دس بن گئے دس کے بعد نہیں اب میں اور دس بناؤں وہ ہمیشہ نقصان کھائیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو اپنی لالچ کو ختم کرنا ہے لالچ ختم کرنے کے بعد جو کھلنا چاہتے ہیں وہ کھلے اس کو انشاءاللہ پروفٹ ہوگا ٹھیک ہے باقی جو لالچ کرتے ہیں ان کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو مجھے جتنا آتا ہے میں اتنا ہی سکا سکتا ہوں میں اس میں کوئی نہ کہ یہ گیم میں نے بنائی ہے کہ یہ میرے مطابق چلے گی ٹھیک ہے میں صرف ایک اپنا ایکسپیرین شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ کافی لوگوں نے کہا کہ آپ کیسے کھلتے ہیں ہمیں بتائیں تو سب سے پہلے اماؤنٹ مائنے کرتی ہے کرش میں آپ کتنی اچھی اماؤنٹ لگاتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں 46 TRX اگر آپ TRX میں کر کے کھلتے ہیں TRX میں کر کے کھلیں دولر میں کر کے کھلتے ہیں ڈالر میں کھل کے کھلیں بینیفیٹ زیادہ آپ کو TRX میں ہے بڈ ڈالر میں ویون کر کے ٹھیک ہے آپ کھلیں TRX میں ان کو TRX ڈالیں ان کو USDT میں شو کر کے کھلیں اسے آپ کو یہ بینیفیٹ ہوگا کہ آپ کہ جب ویڈرا نکلے گا تو صرف ایک TRX ہی ویڈرا پی لگے گی ٹھیک ہے تو فیلال سالیں گیم سٹارڈ کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے کیسے اس کو ججمنٹ کرنی ہوتی اور کہاں سے اوپر آپ کو نہیں جانا ٹھیک ہے سب سے پہلے جو ہے نا آپ کو یہاں پر آٹو کیش آؤٹ ٹھیک ہے یہ آپ ہر بندہ ٹو سلیٹ کر لے ٹھیک ہے کیونکہ زیادہ پروفٹ جب بننا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کے مائنڈ میں صرف ایک ہی یہ لالج ٹھیک ہے یہ ہم نے ٹو تو سیٹ کی ہے بٹ ہمیں ہر گیم کو ٹو پہ نہیں روکنی ایسا نہیں کہ ہم نے ٹو سلیٹ کی ہے تو ہر گیم کو ٹو پہ ہی روکیں کہ اس وجہ سے ٹو سلیٹ کروایا ہے تاکہ ہم گیم کو کبھی بھی روک سکیں دو سے پہلے کبھی بھی روک سکیں اگر ہم نہیں روک رہے تو یہ دو پہ جا کے روک جائے اور اکثر جو گیم ہوتی ہے 1.99 پہ بہنگ ہوتی ہے یہ بہت common ہے ٹھیک ہے تو ہر بندہ ٹو کی جگہ 1.99 ہی سلیٹ کر لے 1.98 1.99 یہ کوئی بھی سلیٹ کر لے ٹھیک ہے اور ہم نے کرنا کہ ہمیں جس ٹرینڈ کو چیک کرنے ٹھیک ہے کہ ٹرینڈ کیسے چل رہے اب بھی تو unknown ٹرینڈ چل رہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیسے ٹرینڈ چل رہے بٹ میں ہر بندے کو تب پریفر کرتا ہوں مجھ سے ورڈس اپ پہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ہم کرش کو کب کھیلیں ہم کرش کو تب کھیلیں جب آپ کے پاس ٹرینڈ یہ چل رہا ہو ایک ریڈ ایک ریڈ ایک ریڈ ایک ریڈ ایک ریڈ ٹھیک ہے یا پھر تین گرین اب اس کے بعد پھر ایک ریڈ یا دو ریڈ آئیں گے ٹھیک ہے اس طرح چل رہا ہو تب کھیلیں جب یہ چل رہا ہو کہ دو ریڈ ٹھیک ہے دو ریڈ چار ریڈ دو ریڈ ایک ریڈ تو یہ unknown ٹرینڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہر بندے کو میں یہی پریفر کروں گا اماؤنٹ اچھی رکھے ٹھیک ہے اماؤنٹ اچھی رکھے وہ کھیلے گا تو اسے فائدہ ہوگا اب مجھے پتہ ہے کہ چار گرین آ چکی ہیں ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ پہلے تو یہ ہمیں پہلے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے جب یہ ویٹ چل رہی ہوتی ہے جب یہ چوتھی بیٹ چل رہی ہوتی ہے تب ہی ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں گیم پلے کرنی کہ نہیں کرنی ہم بیکنڈ ہسٹری میں دیکھیں کہ کیا تھا یہاں پر دیکھیں چار گرین آئے ہوئے تھے بٹ اس کے علاوہ کیا تھا پانچ گرین بھی آئے ہوئے تھے تو یہ پانچ گرین تک جا سکتی تھی ٹھیک ہے یہاں پر ہم رسک لے سکتے تھے بٹ ہمیشہ میں ہمیشہ کہوں گا کہ ہر جگہ رسک نہ لو ٹھیک ہے آپ گیم کھیلو ٹھیک ہے جتنی مرضی اماؤنٹ لگو جتنی اچھی اماؤنٹ لگا کے جتنی جلدی اسے سٹاپ کرو کہ اتنا ہی پروفٹ ہوگا یہ میں پہلی ویڈیوز میں بھی بتاتا تھا تو یہاں پر بھی وہی چیز بتاؤں گا ٹھیک ہے فار ایگزمپل میں نے یہ گیم لگا دی تیس ٹی ار ایکس کے لگا دی ٹھیک ہے بیکنڈ میں پانچ آئی تھے پانچ کے بعد کتنی ریڈ آئی تھی اب دیکھیں لائن پوری ریڈ گیا آئی تھی ٹھیک ہے تو یہ چیز ہمیشہ ریپیٹ ہوتی جیسے کہ یہ دیکھیں دوبارہ سے ریڈ آگی ٹھیک ہے تو ویٹ کریں ویٹ کریں کب تک تب تک ویٹ کریں جب ایک گرین آکے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ریڈ نہ ہو جائے جب یہ ہو جائے گی پھر اکثر دو لائنز آگے ایسے ہی چلتی ہیں ایک ریڈ ایک گرین ایک ریڈ اور ہمیں اپلائی وہاں ہی کرنا ہوتے ٹھیک ہے جیسے کہ میں آپ کو تھوڑی سی پلے کر کے بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ لائنز چل لے ٹھیک ہے آپ جیسے کہ یہ گرین ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب میں ویٹ کروں گا کہ اگلی ریڈ ہے یا گرین ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں تو بیٹ پلیس کر دوں گا ٹھیک ہے بٹ آپ کو بتانے کے لئے میں بھی ویٹ کروں گا ٹھیک ہے اس لئے ویڈیو لمبی ہو جائے تو اس پہ نہ کہنا باقی یہ سٹیٹ ہر بندہ اپنے مطابق استعمال کرے میں صرف ایک سمجھا سکتا ہوں ٹھیک ہے ہر بندے نے اپنا مائنڈ لگا کے کھیلنا ہوتے ٹھیک ہے تو ہم بار بار میں آپ کو بولوں گا جب ایسا ٹرین چلے اس پہ پلے کرو نقصان نہیں ہوگا لگانی کس پہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ گرین آنی ہے اسی پہ ہی آپ نے بیٹ لگانی ہے آپ کو پتہ ہے اگلی ریڈ جیسے کہ میں نے کہا تک ریڈ آنی ہے اب یہ ریڈ آگی اب مجھے پتہ ہے کہ اگلی گرین ہے میں پلیس کر دوں گا بیٹ ٹھیک ہے 23 کی پلیس کر دیں اب میں نے اس کو روکنی کب ہے پہلا کہ اس کو آپ 1.5 سے ڈاؤن ڈاؤن روکیں آپ کا موڈو ہونا چاہیے ہمیشہ مطلب آپ کو لاؤس نہیں ہوا 1.5 لگا بٹ جہاں پر دو ریڈ آ جائیں بیکنڈ میں بہت سے دو ریڈ ہیں تو ریڈ کے بعد ہمیشہ گرین ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہاں پر بھی دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب دیکھیں مجھے پتہ تھا کہ گرین ہے پھر بھی میں نے لگا دی اب میں اس کو 2x تک جانے دوں گا کیوں کیونکہ مجھے یہ میری پریڈیکشن ہے ہر بندہ میری طرف نہ فولو کرے ٹھیک ہے ہر بندے کو میں یہی پریفر کروں گا کہ وہ 1.5 سے اوپر نہ جائے ٹھیک ہے یہ میں اپنی پریڈیکٹ ہوتی یہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر کیا آنے والا ہے تو میں اپنے مطابق کھیلتا ہوں اب مجھے پتہ ہے کہ دو ریڈ آنے چاہیے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ دو ریڈ ایک گرین آپ ٹرینڈ کو دیکھیں گے تو آپ خود گیم سمجھ جائیں گے مجھ سے یا کسی دوسرے سے سیگھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ٹھیک ہے آپ جس ٹرینڈ کو فولو کریں کہ ٹرینڈ کیا کر رہا تھا کیسے چلا رہا تھا یہ اسی طرح ہی اسی طرح ہی اسی طرح ہی لے کے چلتا اسی طرح ہی لے کے چلتا اب دیکھیں دو ریڈ آگے ٹھیک ہے اب میں نے ہمیشہ کہا کہ 1.5 سے اوپر یہاں پر بھی جس نے لگائی ہوگی وہ 1.5 سے اوپر نہیں جائے گا ٹھیک ہے تو اب بھی میں کیا کروں گا ابھی تک مجھے لسٹ نہیں آیا تو مجھے 1.5 سے اوپر جانا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے 1.5 1.4 1.3 یہ ایسی ایسی ایماؤنٹ ہے جہاں پر آپ کو لسٹ نہیں ہوگا ایک تو آپ کو پکا ہوگا کہ گرین ہے ٹھیک ہے اب دو ریڈ کے بعد مجھے پتا ہے گرین ہے ٹھیک ہے اب آپ کو ایک تو پکا ہے کہ یہ گرین ہی ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ آپ نے اس گرین پہ بھی آپ نے 1.4 1.5 پہ روگ دی ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو یہ بینیفیٹ ہوا کہ آپ جہاں پر 90% سیف تھے اور 10% رسک پہ تھے کہ وہاں پہ 10% تھا کہ ریڈ آ سکتی تھی ٹھیک ہے اور جب آپ نے 1.5 سے بھی نیچے روک دیا آپ پر ایج کو اور بڑھا لی اپنی سیف 95% آپ سیف تھے 5% آپ رسک پہ تھے ٹھیک ہے جب آپ بلکل سیف رہ کے مائنڈ سیٹ بنا لیں کہ اب میں ان کو 5 دوبارہ بنانے یا 4 دوبارہ بنانے جیسے میں 23 لگائی 20 لگائی مجھے 20 لوس ہو گیا مجھے اب اگر میں 5 بنا تو 5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 ایک ایسی ہے کہ یہاں پر ہم ویسے بھی ریڈ پہ لگانے تو 1.2 پہ ہم روک سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے ہر بندہ آٹو کیش آٹ کو سیٹ کرے آٹو کیش آٹ سیٹ کر کے اب یہاں سے اوپر جانے کی نہ سوچے کہ میں اوپر جاؤں گا میں 1.5 سے اوپر جاؤں گا 1.5 سے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں جہاں پر آپ نے سوچا کہ گرین آئے گی گلتی سے ریڈ آ جاتی ہے کیونکہ ضروری نہیں ہے دو آرہی ہیں تو دو ہی آنگ نہیں وہ آ سکتی ہے ریڈ آتی ہے دن آپ مان کو اتنی ہی لگا اتنی ہی لگا کہ یا تو اسے 1.5 سے اوپر جانے تو 1.5 1.3 1.3 کر کے 3 ایسے کر کے اس کو دوبارہ کر رہا ہے اب یہ ریڈ آنا چھے اگر ریڈ آتا ہے تو اگلا common ہے کہ گرین آئے کیونکہ بیکرین میں چل رہا تھا اور ضروری نہیں ہوتا یہاں پر دو ریڈ ایک گرین بھی چل رہا ہے تو دو ریڈ ایک ریڈ پھر کہوں گا کہ کوئی بندہ بار بار اوپر زیادہ اٹھانے کی کوشش مت کرے اب آپ سب کے سامنے میں نے 3 4 games لگائی میں سب win کی کیونکہ یہ میری prediction ہے مجھے پتہ ہے کس ٹھیک اپنی prediction سے کھے رہا ہوں ہر بندہ اس game میں جتنا اس کو focus کرے گا میں 1.5 پہ روکتا میں win کرتا مجھے loss ہو ہے میں multiply کی کرے آپ کے سامنے میں نے آپ کتنی games کھل کے بتائی ہیں کچھ بھی نہیں کیا ٹوٹرل 11 منٹ کی ویڈیو ہے جن میں سے 4 منٹ گیم کھلی ہوگی اور 100 ٹیر ایکس بنا دی ہیں ٹھیک ہے تو 6 games میں سے مجھے ایک win ہے تو جب جو آپ میری جو میں سٹیٹ بتا رہا ہوں کہ 1.5 سے اوپر نہ جائیں تو میں یقینا کہ سکتا ہوں کسی کو بھی کوئی loss نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب بھی اگر کوئی میری بات نہ مانے پھر اس سے رہے بس نقصان ہی کرتے جا رہے اپنی investment جیسے کہ میرے پاس کتنے ڈالر ہیں کوشش کریں کہ ڈالر میں کھلیں ڈالر میں آپ زیادہ بینیفٹ ہے 50 ڈالر میں 15 ڈالر ڈالر بناؤ اور بس کر دوں وہ میرے لئے کافی ہے مظلہ اپنی دن کی ضرورت کو پوری کریں اتنا لیں گے یہاں سے تو آپ کو روز ملے گا جب آپ یہ سوچیں کہ بس میں پوری تک ویڈیو میں اتنا ہی جس بھائی کو نہ سمجھ آئے ٹھیک ہے میں اس بار پھر سی اپنا ڈسکرپشن میں نمبر دے دوں گا پہلے تو مجھے بہت تنگ کیا گیا ٹھیک ہے تو مجھے کونٹیکٹ کر یہ میرے چینل پہ ہی میرا نام ہے چینل کا نام انوید وقار اب اس کو ٹوٹلی ایک ویک یا پانچ دن ہوئے ہوں گے تو انشاءاللہ اس کو بھی آگے لے کے چلیں گے تو دیکھتے ہیں جب تک یہ اکاؤنٹ چلتا ہے کیونکہ بی سی گیم نے پرانا اکاؤنٹ بلوک کر دیا تو آج تک ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں پھر کرسٹ کے بارے میں بتاؤں گا یا تو کسی اور گیم کے بارے میں کلاسک ڈائس کے بارے میں بہت پوچھا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی سکھاؤں گا باقی بہت شکریہ اپنا حیار رکھئے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ